بس چکا ہے یہ سر اور کیا مانگنا بلنا برور ہے تو میں آج آپ کو یا سلامو کا جو ہے وہ ویڈ بتاؤں گی یا سلامو اللہ تعالیٰ کا اسم عظیم ہے اس کو روزانہ ہزار بار پڑھنے سے علم میں اضافہ ہوتا ہے جن لوگوں کو بھولنے کی بیماری ہوتی ہے وہ روزانہ اس اسم کو ایک ہزار بار پڑھا کریں انشاءاللہ زبا جل ان کے یہ بیماری ٹھیک ہو جائے گی ویورز میں آپ کو یا سلامو کا میننگ بتاتی چلوں یا سلامو جللہ جلالہو کا مطلب ہے سلامت اور بے عیب ذات سلامت اور بے عیب ذات یا سلامو اللہ تعالیٰ کا نئے اسم عظیم ہے اس کا ورد کرنا بہت ہی مفید ہے اس کو کسی بھی دن ایک سو اکتیس بار پڑھنے سے پانی پر دم کرنے سے کسی بھی مریض کو پلایا جائے تو اس مریض کی ہر بیماری دور ہو جاتی ہے اور وہ انشاءاللہ عزوجل اللہ تعالیٰ کے حکم سے صحت یاب ہو جائے گا ایک سو اکتیس بار یا سلامو پڑھنے سے اور جو شخص کسرت سے کسرت سے میننگ ہے مجدد علیف ثانی نے فرمایا ہے کہ کسرت سے مراد دن میں پانسو مرتبہ ہے کہ پانسو مرتبہ گر آپ دن میں کم سے کم پانسو مرتبہ گر آپ دن میں اس کا ورد کر لیں تو وہ کسرت سے ہی کہلاتا ہے یا اس اسم مبارک کو آپ لکھ کر اپنے پاس رکھ سکتے ہیں اللہم یا سلامن صلی پڑھنا ہر کسی کے لئے اسی سلامتی کے لئے جو ہے یہ مفید ہے یعنی اگر آپ سلامتی چاہتے ہیں اپنے گھر کی خاندان کی یا اگر کہیں آپ رشتہ جوڑ رہی ہیں یعنی کہ کہیں آپ نے رشتہ کرنا ہے تو اس کی سلامتی کے لئے کہ یہ سلامتی سے ہو جائے اس کے لئے اللہم یا سلامن صلی پڑھنا بہت ہی مفید ہے تو جی ویوورز اگر آپ کو آج میرا یہ یا سلاموں کی برکات جو ہے وہ بتانا پسند آئی ہیں تو میرے جو ہے وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیے گے جی ویوورز ملتے ہیں اگلے وظیفے کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ